اور وہ وضاحتوں میں سب سے ہم چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو علم غائب ہوتا ہے غائب کا علم ہوتا ہے وہ کس کو دیتا ہے یا اللہ کے علاوہ علم غائب کے بارے میں اللہ رب العزت کس کو بتاتا ہے یہ اس لی بھی ضروری ہے کہ اس معاملے میں امت مسلمہ افراد و تفرید کی شکار ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل علم غائب تھا اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاءوں کو علم غائب تھا ہی نہیں سرے سے تو اس افراد اور تفرید زادتی اور کمی کے شکار ہونے کے بدلے ہم وہ چیز کو جاننے کوشش کرے جو حقیقت ہے اور انشاءاللہ اس کچھ قرآنی آیا تو اسے آپ کے سامنے حقیقتیں رکھنے کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم ایمان لوانے ہونے کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے علم غائب پر ایمان لاتے ہیں غائب کا معنی یہ ہوتا ہے وہ چیز جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے جیسا اللہ پر ایمان یہ غائب پر ایمان ہے فرشتوں پر ایمان غائب پر ایمان ہے کتابوں پر ایمان غائب پر ایمان حقیقت کتابیں تو ہم نے دیکھی نہیں رسولوں پر ایمان یہ غائب پر ایمان ہے تقدیر پر ایمان یہ غائب پر ایمان ہے جنت پر ایمان اور جہنم من ایمانی غائب پر ایمان ہے جنوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمانی غائب پر ایمان ہے تو غائب پر ایمان لانا ایک مومن کی صفت ہے یاد رکھی اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سور بقرہ میں یوں فرمایا اور کہا علیف لام میم ذالک الكتاب الارعیب فیہ دلی المتقین اللذین یؤمنون بالغیبی ویقیمون الصلاة ومیم مرزقنہم ینفقون علیف لام میم اس کتاب کا اللہ کے طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہدایت متقین کے لئے اور متقین کی صفت یہ بیان کی اللذین یؤمنون بالغیب پہلی صفت متقی کی ہے کہ ایمان لاتے ہیں غائب پر انسین جس کو بلیں گے جو چیز دیکھی نہیں گئی یا دیکھی نہیں جا سکتی اس دنیا میں رہتے ہوئے تو غائب پر ایمان لانا یہ ایمان کا یاد رکھی جز ہے یاد رکھی اور اس کے بغیر ایک انسان ایمان والا ہوئی نہیں سکتا جو غائب پر ایمان نہ لائے ان چیزوں پر ایمان نہ لائے جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا چھو نہیں سکتا لیکن اللہ کی کتاب نے اس کے رسول نے ہمیں بیان کر دیا ہے تو ہم غائب پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا اب غائب پر ایمان میں ایک بات یاد رکھی اللہ رب العزت اللہ سبحانہ تعالی غائب پر ایمان کا جو معاملہ ہوتا ہے اپنے انبیاؤں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے غائب کا علم عطا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنے نبیوں رسولوں میں سے دیکھیں میری بات پر غور کیجئے صرف انبیاء رسول اس کے علاوہ غائب کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے کسی کو نہیں نہ اللہ کے فرشتوں کو نہ دیگر مخلوقات کو تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا غائب کا علم دیتا ہے لیکن اللہ رب العزت مکمل علم غیب کسی کو بھی نہیں دیتا یہ اس کی اپنی ملکت اس کی اپنی ذات ہے یادر کی مکمل علم غیب کسی کو نہیں ہوتا تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخر نبی تھے اور ہم ان کے امتی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب تھا اتنا جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا یادر کی یہ بات اہم ہے مطلب جو انکار کرتے وہ بھی غلط ہے آپ کو تھا کتنا جتنا اللہ نے دیا تھا اور جو لوگ یہ تھے مکمل علم غیب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سے ہر چیز کا تو یادرکی یہ اخیدہ درست نہیں ہے اس لئے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم غیب تھا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ ایسے واقعات آتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پھر تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کچھ غلطی ہوئی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودن نے دعوت دی آپ نے اس کی دعوت کو خبول کیا آپ کے ساتھ اور دو صحابہ کھانے کے لئے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لخمہ چبایا ان صحابہ نے کھا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد پتا چلا کہ وہی ہوئی وہی اتری اور آپ کو بتایا گیا کہ اس کھانے میں اس یہودن نے کیا ملایا ہے زہر آپ نے لخمہ چبایا تھا تھوک دیا لیکن دو صحابہ نے کھا لیا تھا دونوں شہید ہو گئے تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل علم غیب تھا تو نعوذ باللہ ان دو صحابہ کی موت کے ذمہ دا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اس لئے کہ آپ کو پتا تھا اس میں زہر اور آپ نے کھانے کیسا دیا پھر اپنے صحابہ کو آپ سمجھ رہے بات کو آپ کو بتایا گیا آپ چبا چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے وقت ہی جملے دھورہر کہا کہ جو آج میری تکلیف ہے جو آپ کا جو مرض جو وجہ بنی آپ کے انتخال کی وہ وجہ وہ زہری تھا تو آپ اپنے انتخال سے پہلے فرمایا تھا وہ جو یہودن کا زہر ہے آئیشہ آج مجھ پر اثر کر رہا ہے مطلب وہ ایک نیوالہ چبانا بھی اتنا اثر انداز تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات ہی تو آپ نے فرمایا آئیشہ جو میری تکلیف ہے یہ اس یہودن کا زہر آج اثر کر رہا ہے ان صحابہ پہ تو فوراں کر چکا تھا چونکہ وہ کھا چکے تھے نیوالا اور آپ نے صرف چبایا تھا مطلب کتنا خطرناک زہر تھا تو اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو کیا آپ دو صحابہ کو اپنے اتنے جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں صحابہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے کیا ان کو کھانے دیتے نہیں نا دوسرا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا اللہ کے رسول ہمیں کچھ لوگ بھیجئے جو ہمیں علم سکھا ہے دین کا آپ نے ستر خورا ستر ان صحابہ کو جو صحابہ حافظ قرآن تھے اور دین کا چوٹی کا علم رکھتے ستر صحابہ کو بھیجا کہ جا کے ان کو قرآن کا علم سکھاؤ لیکن وہ لوگ دغاباز تھے یہ چال تھی جب وہ ستر صحابہ نکلے راستے میں انہوں نے گھیراؤ کیا اور سب کو ختل کر دیا سوائے دو کے جس میں سے ایک زخموں کی وجہ سے انتخال کر گئے اور صرف ایک بچے تو کیا نوز بللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ستر صحابہ کو جو کہ قرآن تھے دین کا علم رکھتے تھے خاموخہ لوگوں کو دشمن کی حوالے کر دیتے اس طرح اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ کہہ دے تھے تم تو چالبازی سے آئے ہو تم تو منافق ہو تم دھوکہ دینے والے ہو تو انبیاء علیہ السلام کو علم غیب ہوتا ہے اتنا جتنا ان کا رب انہیں عطا فرماتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا یاد رکھیے چاہے وہ انسان في المرتبے میں کتنا اوچھا ہو چاہے صحابی ہو تعبین ہو تب تعبین ہو امام ہو محدث ہو مفسر ہو کوئی بھی یاد دیکھے اور یہ تمام بھی اللہ کے اولیاء ہے یاد رکھیے اللہ کے دوست ہے یہ تمام چونکہ ولایت میں سب سے اونچی ولایت انبیاء کی ہوتی ہے سب سے اونچے اللہ کے ولی انبیاء ہوتے ہیں انبیاء کے بعد صحابہ ہوتے ہیں صحابہ کے بعد تعبین ہوتے ہیں تو جب ان کو نہیں ہو سکتا ہے صحابہ اور تعبین کو تو دیگر انسانوں کو دل میں غیب ہوئی نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے اب اللہ اپنے نبیوں کو علم غیب جو دیتا ہے اس کی تعلق سے خود اللہ رب العزت نے خوران میں یوں بیان کیا سورہ نمبر بہتر سورہ جن آیت نمبر جو اس کی پچھ بیس و ستہویس میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا يظہر علی غیب احدا اللہ عالم الغیب ہے غیب کا علم رکھتا ہے اور اپنے علم غیب میں سے وہ کسی کو اس علم کا اظہار نہیں کرتا ہے لیکن آگے فرمایا لیکن اپنے چنیندہ نبیوں میں سے یا پسندیدہ نبیوں میں سے یا جس نبی سے وہ راضی ہو جائے اس کو علم غیب دیتا ہے لیکن جب اس کو وہ علم دیتا ہے تو اس کے اگلے اور پشلے سے اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے کیوں؟ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوران نازل ہونے والا تھا آسمانوں کی جو ہے بہت زبردست انداز سے جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے حفاظت شروع کر دی تھی فرشتے تینات کر دی تھی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہی اترتی رہی فرشتے گھیرے بھی رہتے تھے ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اپنا علم غیب جب دیتا ہے کسی اپنے چنیندہ نبی کو مکمل نہیں جو ضرورت ہوتی ہے تو مکمل طور سے اس کی حفاظت بھی کی جاتی اس علم غیب کی ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے پتا چلا انبیاء علیہ السلام کو اللہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں ساتا کرتا ہے اب کیوں کرتا ہے؟ دوسروں کو کیوں نہیں کرتا اور انبیاء ان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انبیاء اتنے گریٹ مشن پر ہوتے ہیں اتنے بڑے کام کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ساری انسانیت خلاف بات کرنے کھڑے ہوتے ہیں ساری انسانیت ملتی بدپرستی کرو اور وہ اٹھ کر کھڑے ہوتا اور کہتا ہے ایک اللہ کو مانو تو اس دعوت کے لیے کس درجے کا ایمان چاہیے؟ اور اس درجے کی ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ غیب کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا ایمان بہت بلند ہو جاتا ہے یاد رکھی اور پھر یہ تمام تکلیف انسانوں کی دی گئی تمام مشکلات ان کے لیے سہنا آسان ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام والسلام کو اللہ رب العزت یہ کام کیوں کرواتا ہے اس کے تعلق سے جوہاں قرآنی بہرحال کہیں آئے تھے لیکن ایک وضاحت یہ بھی اور بہرحال باقی تھی کہ علم غیب کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے لیکن اگر علم غیب کی کوئی بات اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دیں تو اس پر ویسے ہی ایمان لانا یہ ہمارے لیے شرط ہے سمجھ رہاں؟ ہم سمجھ نہیں باتے جیسے کہ جنت پر ایمان لانا جنت کیسی کیا میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں جہنم کی تکلیفیں کیا ہیں میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ کی کتاب نے بیان کر دیا میں اور آپ جنت اور جہنم پر ایمان لاتے ہیں یاد رکھیں تو ایمان لانا ضروری ہے لیکن اس کی کیفیت کو سمجھنا میرے اور آپ کے لئے ممکن نہیں ہے بلکہ محالے اس دنیا کی زندگی میں کیوں اگر سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آج سے سمجھ لیجئے ایک سو سال پہلے کا زمانہ یا ستر سال پہلے کا زمانہ فوٹو جب اتنی عام نہیں تھی فوٹوگرافی عام نہیں تھی امریکہ میں ایک بیلڈنگ بنی تھی تقریباً انیس سو اکتیس کے اندر جو ہے ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ تقریباً پچاس سالوں تک ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ اس زمانے میں کچھ ایک سو دس یا ایک سو پانچ مالوں کی تھی ایمپائر سٹیٹ ہوتل ہے وہ ایک آج بھی برحال موجود ہے تو جب وہ انیس سو اکتیس میں بنی تھی اور کوئی آپ کو اورنگباد میں آ کر اس زمانے میں کہتا انیس سو اکتیس میں یا بتیس میں کہ ایک عمارت ہے وہ ایک سو دس مالے کی تو آپ بلتے ہیں ایک سو دس مالے ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی ہاں گمان کر سکتے ایک سو دس مالے تو کیا ہو سکتا ہے ایسا ہمارا گھر دس فٹ کا رہتا تو یہ ایک مالہ ہے تو ایک سو دس کتنا ہوں گا لیکن جب تک اس کو دیکھیں گے نہیں تو کیا اسی کیفیت اس کی حییت اس کے سائز کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صرف سن سکتے ہیں ہاں ایسا ہے اس کے حد کسی نے آپ کو تصویر بتا دی اور آپ امریکہ چلے گئے نیویورک چلے گئے اور ایمپائر سٹیڈ بللنگ آپ نے کہا رہے یار تصویر میں بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کیا بللنگ ہے تصویر کہاں سے آپ کو سمجھ تصویر تو جا بازوالی سے اب اس کو کمپیر کر رہا ہے لیکن حقیقت میں آپ نے دیکھا تھوڑی اس کو تو جب ہم دنیا کی کچھ چیزوں کو جس کو نہ دیکھ سکتے ہیں اس پر بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنا تو غائب ایک ایسی چیز ہے جس کے طالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غائب ایسی چیز ہے جیسا جنت اور جہنم کی آرے میں کہا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کوئی دماغ کبھی سمجھ پائیں گا اس کو وہ کیا ہے اتنی آلہ چیز ہے اور جہنم اتنی خطرناک چیز ہے سمجھ رہا ہے یہ غائب ہے لیکن غائب پر ایمان اللہ نہ ہمارے لئے ضروری اور شرط ہے اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو انہیں مردہ مت کہو لیکن آگے سنی بَلْ أَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہو کیسے زندہ ہے یہ غائب پر ایمان ہے دیکھئے کیا ہے فرمارا اللہ رب العزت وَلَا تَخُولُ لِمَا يُخْتَلُ فِي سَبِلِ اللَّهِ يَمْوَادِ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے مردہ مت کہو اب بھائی ظاہری اعتبار سے تو وہ آدمی شہید ہو گیا مطلب ختم ہو گیا پھر اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ مردہ مت کہو کس معنی میں اس لئے بَلْ أَحْيَا ہُمْ وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے لیکن وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ تم ہرگیس ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ زندہ ہے لیکن حدیث نے کچھ وضاحت کی تاکہ کس سمجھ میں آجا آپ نے فرما جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو نکال کر سبز رنگے پرندوں میں ڈال دیتا ہے سبز رنگے ہرے رنگے اور وہ پرندے پھر جنت میں جہاں چاہتے چوکتے پھرتے ہیں خائمت خائم ہونے تک لیکن پھر بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے کیفیت حیت کیسے کیا کیوں اللہ تعالیٰ لیکن ایمان تو لانا ہے تو دیکھیں اس آیت نے وضاحت کر دی کہ ایمان تو لانا ہے کہ جو شہید ہوئے وہ زندہ ہے لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے ان کی زندگی کیسی ہے وَلَكِلَّا تَشَرُونَ تم کو اس کا شعور ہی نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے بس ہے ایمان لو بس ختم سمجھ رہا ہے بات کو تو غائب پہ ایمان ایسا ہی لانا ہے اب